ٹرک ڈرائیوروں کی ہٹال کا اثر اب شفوری میں سبزی منڈیوں پر بھی دکھنا شروع ہو گیا ہے تھوک منڈیوں میں گاڑیوں کے نہیں پہنچنے سے رگاتار سبزیوں کی کم ہی بنی ہوئی ہے اور اس سے نہ کیول تھوک ویاپاریوں کے دھندے پر اثر پڑا ہے لوگوں کو بھی کافی دکت ہو رہی ہے انہیں مہنگی سبزیاں خریدنے پڑ رہی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے سبزی خریدنا کم کر دیا ہے اسی کا جاہزہ لیا انڈی ٹیوی کی ٹیم نے دیکھی یہ رپورٹ اس سمیں ہم شہر کی تھوک سبزی منڈی میں ہیں اور اگر ہم اس سمیں کی بات کریں تو یہاں اگر اس سمیں کوئی آئے تو اسے نکلنے کی جگہ نہیں ہو اس طرح کی صدی یہاں نرمت ہوتی ہے لیکن اگر آپ حالات اس سمیں دیکھیں گے تو خاص طور سے میں ہمیں کیمرہ ساتھی سے کہوں گا کہ وہ اس طرف دکھائیں کہ زیادہ تر جو دکانے ہیں ان پر دکانوں پر سامان یا تو نہیں ہے یا وہ دکانے بند ہیں اور اگر راستے کی بات کی جائے تو راستہ پوری طرح سے سنسان نظر آ رہا ہے زیادہ اس پر آواج آئی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے اور سبزیوں کی دکان وہاں سے لے کر کے یہاں تک لائن سے لگی ہوتی تھی لیکن اس سمیں دکانیں نہیں لگی ہیں اور اس کے پیچھے جو مکھے کارن ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ جو ٹرک ڈرائیور ہیں ان کی ہرطال ہے اور ٹرانسپورٹی میں جو اثر پڑا ہے کہیں نہ کہیں اس کو لے کر کے بہت ساری استطیاں بدلی ہیں اور لوگوں کے جنجیون پر اثر ڈال رہی ہیں ہم یہاں کے تھوک بیپاری سے بات کریں گے چچا آپ کا نام بتائیں گے میرا نام اسلام خان آپ سبزی کا بیپار کرتے ہیں تھوک میں تھوک کا بیپار ہے میرا تو آپ جو بتائیے آپ کہ جو مال آ رہا ہے کہ برابر آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے ہرتال ہو رہی ہے سامان بلکل نہیں آ رہا بہت دکت ہے آ رہی ہے اس وجہ سے کیا اس وجہ سے مہنگائی بھی بہت بڑھا ہے گی آ گیا اچھا ابھی کیا انتر آیا ریڈ میں اگر ہم آپ بات کریں تو ابھی کمزم نہیں تو بہت انتر آ گیا دگنا انتر آ گیا دگنا انتر آ گیا اور یہ جاننا چاہیں گے کہ سبزیاں سر آج مہنگی مل رہی ہیں کاران آپ سمجھ سکتے ہیں سر نہیں سر میرے ساتھ سے تو آج مہنگی مٹر تیس روپی مل رہی تھی آج چالیس روپی ہوئے تو مہنگی ہے سبزی مہنگی سبزی ہے نا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مہنگائی کا اثر پڑا ہے کئی نہ کئی لوگوں پر اور سبزی بھی پوری نہیں مل پا رہی ہے اب سبزی تو یہ ہے کہ کسان ایسی ٹھنڈ میں آ نہیں پا رہا ہے سبزی تو سستی ہوں گے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہرٹال کا کتنا اثر پڑا ہے سبزی ہرٹال کا تو بہت بڑا اثر پڑا ہے ہرٹال کا کتنا اثر پڑا ہے سبزی یہ سبزیوں کے بھاؤں ہیں سبزیوں کے بھاؤں کو لے کر ہرٹال پر کیا اثر پڑا ہے کم سکم نائنٹی پرسنٹ نائنٹی پرسنٹ اثر پڑا ہے اثر پڑ چکا ہے سبزیوں کے نام کتنے مہنگی ہوئے جو چیز کو دس روپے کھولا ہونا چاہیے تیس روپے کھلو ہے تیس روپے کھلو ہے تو انتر کئی نہ کئی پڑ رہا ہے مانڈی پوری کھالی دکھائی دے رہی ہے لوگوں کا ایسا کہنا ہے آپ بتائیں گے سر تھوڑا سا کہ جو روز مانڈی میں رونک رہتی تھی وہ آج رونک نہیں ہے کیوں کیا وجہ دیکھتے ہیں ابھی تو دیکھئے جو سیندھوہ وارٹر تھا سیندھوہ وارٹر پر پورا جام لگا ہوا ہے آپ ادھر جو لے یہ ناکپر سائٹ ادھر بھی پورا جام لگا ہوا ہے ادھر کی طرف سے لے یہ کانپور رو رہا ہی ادھر بھی پورا جام لگا ہوا ہے ادھر کی سائٹ چلے آئیے آپ راہستان میں ادھر بھی جام لگا ہوا ہے جام ہونا ہو رہا ہے جو منڈیوں میں بھار کا مال آتا ہے وہ مال پر آپ تو جو آنا آتا ہے یہ تھا وہ کونکی بھی منڈیوں میں نہیں پہنچ رہا ہے آپ جیسے کہ بڑی منڈییں لے لو آپ اپنی ایمپی کی منڈی لے لو اندور منڈی اندور منڈی میں بھی مال نہیں ہے ادھر آپ اپنے چمل سمباگ میں لے لو گوالی منڈی تو گوالی منڈی میں بھی مال نہیں آ رہا ہے تو اچھکا مال ہی نہیں آ رہا ہے تو اپنی سیپری میں مال کہاں سے آ جگا جبکہ اپنے سیپری تو چھوٹی سی ہے تو اتنی بڑی تو ہے نہیں ہے جب بڑی نہیں ہے تو مال بھی کہاں سے آگا تو ان کا یہ کہنا ہے کہ صاف طور پر بڑی بڑی منڈیوں میں جب مال کی کمی دیکھی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں تو چھوٹی منڈیوں کا کیا حال ہوگا حالانکہ تھوک سبجی منڈی سے لے کر کے جو کھیرج سبجی منڈی ہے وہاں بھی ہم اسطحیق کو دیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ سیدھے طور پر لوگوں کی سمسیہ جو ہے وہ کس طرح سے جڑی ہے اور تھوک منڈی میں اگر ویپاری پریشان ہے تو کھیرج میں جو گھرینیاں ہیں جو پروار چرانے والے لوگ ہیں ان کو کتنا اثر پڑا ہے